ذکر کیا ہے؟ اس پر اگرچہ بحثیں ہو چکی ہیں ہمارے منتخب نساق کا جو دوسرا حصہ ایمانیات پر جو بحث ہوئی ہے اور اس میں جو نمبر دو درس تھا سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیات وہاں تفصیل سے ذکر کی بات ہوئی ہے ذکر جسے ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع ذکر ہیں ذکر کے ذرائع اصل ذکر کیا ہے؟ استہزار اللہ فی القلب دل میں اللہ موجود رہے یہ ہے ذکر ذریعہ ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ از ذکر قرآن میں قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت آسیہ گردان و لم قرآن سراء علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کھیں چاہے کہ وہ چکی پیس رہی ہوتی تھی اور قرآن پڑ رہی ہوتی تھی آسیہ گردان آسیہ چکی چکی کو چکر دے رہی ہیں اور ساتھ قرآن پڑ رہی ہیں میں نے خود دیکھا اپنے بچپن میں ہماری اپنے خاندان کی خواتی چکی بھی پیستی تھی اور قرآن مجید پڑتی تھی اور وہ جو میں بچہ بھی ہے جو دودھ بھی پی رہا ہے ساتھ کے ساتھ سارے کام ہوتے تھے تو از ذکر قرآن ہے اور نمبر دو یہ بزبور پھر آئے گا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا پانچوہ حصہ اس کا پہلا درس سوران کبوت ہے اس میں آئے گا یہ دوسرا ذکر کا طریقہ کیا ہے نماز یہ جامع کرین ذکر ہے اس میں زبانی ذکر بھی ہے اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العالی زبان ذکر کر رہی ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی جو آپ کے جسم کی حرکت ہے آپ اللہ کے سامنے جھپ گئے رکوبے آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے تو یہ گویا کہ جسمانی ذکر ہو رہا ہے اور قولی ذکر بھی ہو رہا ہے تیسرے نمبر پر ذکر جو ہے وہ ادعیہِ ماسورہ مسنونہ وہ دعائیں کہ جو حضور دنیا کے نختلف کام کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے صبح اٹھے ہے تو دعا ہے بیت الخلا میں جا رہے ہیں تو دعا ہے باہر نکلے ہیں تو دعا ہے مضوع کے لیے بیٹھے ہیں تو دعا ہے ہر عضو کو دھوتے ہوئے دعا ہے پھر یہ کہ گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے مسجد میں داخلہ ہے تو دعا ہے کوئی کام ہے ہی نہیں آئی نہ دیکھا ہے تو دعا ہے کپڑے مللے ہیں تو دعا ہے یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کرنے لگے ہیں تو دعا ہے کوئی عمل کوئی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حد کارول دل یارول کام آپ کا ہاتھ وہ کام کر رہا ہے اور دل جو ہے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور مسنون دعاوں کا فائدہ کیا ہوا کہ دو رشتے قائم ہو گئے بے ایک وقت ایک رشتہ اللہ کے ساتھ آپ دعا تو اللہ سے کر رہے ہیں نا ایک رشتہ حضور کے ساتھ کہ دعا مسنون ہے آپ وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے ہیں یہ جو دعا میں ذکر ہے یہ ہے در حقیقت نفاق کو دور رکھنے کا ذریعہ موسیقی